نمشکار عداب ششریہ کال میں ارشاد راہی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روبرو چینل پر ہر بار کسی ایک عظیم شخصیت سے آپ سے روبرو کراتا ہوں جسے ہم جان سکتے ہیں ان کے کام کے بارے میں ان کے زندگی کے بارے میں اور کس طرح سے سنگش کر کے وہ جیون میں آگے بڑھیں آج ہمارے بیچ میں لکھنوں تشریف لائی ہیں پنجابی فنمنڈیسٹس سے تعلق رکھتی ہیں من پرید گورج انہی نے لگ بگ پنجابی تین چار فلمیں کی ہیں جس میں ایک مجنو ہے پنڈی دی کوری ہے کہے پنڈ دی کوری پنڈ دی کوری چونکہ مجھے پنجابی آتی نہیں ہے تو من پرید آپ پتا دیجئے اس کو جی جی نبی ہے ہم بہت پیارا بول رہے ہیں پنجابی اور والی وڈ کے انہی نے ایک اینیمل کی ہے دوسرا چمکیلا کی ہے اینیمل رامویر کپور کی جو کہ بہت ہی فیمس فلم ہے اور امتیاز علی کی چمکیلا آنے والی ہے ابھی کسی کی شوٹنگ کر کے آپ لگنوں آئی ہیں یہ ہمارے لیے بہت کچھ قسمتی کی بات ہے یہ کتنی عظیم شخصیت ہمارے درمیان ہیں اور ہم آپ کو ان سے روبرو گر آ رہے ہیں انگینر شوٹ فلمیں کی ہیں اوٹی ٹی پہ ماں چوپال پنجاب کا یہ اوٹی ٹی ہے اس پہ کیا ہے بہت نصوف رہتی ہیں ٹائم بلکل نہیں رہتا اور بات کرنا بڑا محال رہتا ہے پہلے محسس ڈالیے پھر جواب آتا ہے چلیے بہت اچھی بات ہے آپ کو بہت بہت سعادت ہے منقرید جی کہ آپ لگنوں آئیں اور آج روبرو نے انہیں سمانت کیا ہے روبرو عوط رتن سے کیونکہ بہت بڑا سمان ہے ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لگنوں آئیں تو کیسا آپ نے محسوس کیا جی لگنوں آکے مجھے بہت ہی اچھا لگا لگنوں کی سرزمین پہ پہر رکھتے ہی مجھے بہت زیادہ تمہیز تیزیب اور بہت ہی پیارے لوگ پہلے اور بہت زیادہ ارشاد رہی جی سے بہت سمان سمان ملا مجھے یہاں پہ لگنوں کی سرزمین پہ آجر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ یہ بتائیے کہ آپ لکھیں انٹرویو کرتے ہیں اور تمام آتاشوانی پہ اور ٹی وی پہ مہا سے سفر شکل گیا پھر یہ ایکٹنگ کی طرف سے کیسے رجحان ہو گیا کہ ایکٹنگ بھی کی جائے تو بہت ایک اندر سے مجھے پیشن تھا شروع سے کہ جو ہم نے جو بھی اپنے ایکسپریشن اپنے ہاؤں باہر نکالنے تھے جو ایک اندر سے کھیڑا تھا اپنے کھڑا تھوڑا میں نے اپنے کریئر کے شروعات بطور اینکر سے کری بنجابی چانل سے محوان اور ساتھ ہی ساتھ میرا گرائیویشن چل رہا تھا اور اس کے ساتھ میں نے پھر اس میں ماسٹرز کری میڈیا میں تو چانلز کا بہت اچھا مجھے ایکسپوزر ملا اور بہت ہی ڈیٹیل میں کام کرا میں نے چانلز میں اس کے بعد میں نے راجہ سباٹرز جوائن کیا دو ہزار چودہ الیکشنز کروایا انڈیپیننٹلی تو کافی ایکسپوزر ملا ایکسپریئنس لیا بہت کچھ وہیں سیکھا وہیں سمجھا اور بہت پریکٹیکل نولیج لی اچھا لوگ کہتے ہیں جو لوگ جاتے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں جاتے ہیں جائے بالی بود جا رہے ہیں کسی بھی فیلمنڈی سویز میں تو کہتے ہیں کہ آپ بڑا سنگرش ہے ماں پہ اور مقام بنا پانا بڑا مشکل ہے تو ان حالات میں آپ نے یہاں تلقے اتنے بڑے بڑے جیسے امتیاز ہے جی تو بہت بڑا نام ہے اگر آپ ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو میں سمجھتے ہوں کہ یہ مقام یہاں تلقے کیسے بنایا کیسے وہاں تلقے آپ پہنچ گئے دیکھیں ہر کام کے پیچھے محنت ہوتی ہے inspiration ہوتی ہے اور آپ کی کچھ نہ کچھ سپنے ضرور ہوتے ہیں اگر آپ سپنے آج دیکھتے ہیں تو ضرور میں مانتی ہوں ساکار ضرور ہوتے ہیں محنت ہوں ہر کام میں ہے dedication ہے آپ بس اپنے پر آتم اشواس رکھیں self confidence ہو آپ کو پورا تو آپ سب کچھ اچیف کر سکتے ہیں nothing is impossible آپ جب گھر جاتی ہیں تو گھر پہ تو ایک محلی کے رول آدھا کرتی ہوں گی کہ بھی چائے بھی بنانا ہے کھانا بھی بنانا ہے صفائی بھی کرنا ہے اپنا کیا کہتے ہیں روم بھی صاف کرنا ہے تو کیسے اس کو بیلنس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کہ نہیں نوبرچا کر کریں نہیں مجھے تھوڑی ساتسفیکشن ملتی ہے اپنا کام خود سوار کے سمیتھ کے تھوڑا گنی ہوں میں اور مجھے لگتا ہے ہر کام کر لیتی ہوں کھانا بنانا اپنے آپ کو مانیج کرنا پھر باہر بھی مارکٹ میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا بس ہو جاتا ہے مانیج ہو جاتا ہے جی ہو جاتا ہے زیادہ کوئی آپ کا گاشو وغیرہ بھی چلتا ہے کہیں پہ کچھ میکزین وغیرہ میں نکلا کے نہیں جی جی میرے آرٹکلز آدے رہتے ہیں شب دبون میکزین ہے پنجاب کی مہرم ہے بہت ساری ایسی اور میکزین کیا سبجیٹ کیا رہتا ہے سبجیٹ میرا تھوڑا جو انٹرسٹ رہتا ہے پہلے میرا جو کریئر تھا بیسک میرا جنرلزم سے جڑا ہوا ہے مجھے خود پرسنل انٹرسٹ بھی ہے وومن امپارمنٹ پہ کچھ اور پریریٹ کیا جائے اور تھوڑا ایسا میرا سوشل اویرنس پہ رہتا ہے سماج کی جتنی اپنی کٹنائیاں ہیں اور جتنی بھی یہ سوشل اویرنس پہ اس کو اب ہم پوری طرح جڑ سے ختم تو نہیں کر سکتے بڑ اس پہ کچھ ریولپمنٹ کریں اور میرے کچھ لکھنے سے کیونکہ لکھت میں اور اس میں بہت پاور ہوتی ہے کم کلم میں تو میں سوچتی ہوں کہ ایزا بینگا رائٹر آپ کو اپنا میسیج ضرور آرڈینس کو دینا چاہیے اور لڑکیوں کے بارے میں لکھنے میں تھوڑا انٹرسٹ آتا ہے مجھے اچھے تھوڑا سے ادھر سے ہٹ کے ایک بات کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے نوجوان اس چیز کو بہت سننا پسند کرتے ہیں اور خاص کر کے ایک سلیبریٹری سے تو میرا سوال یہ ہے کیا عشق کیا ہے آپ جیز میں نے بھی کیا سب نے کیا ہے سب نے کیا ہے آپ نے بھی کیا ہے تو وہ عشق کا انجام کیا ہے انجام جس کو مل جائے وہ بہت لکی ہے اور جس کو نہ ملے وہ بس نہیں تو جو آپ کا عشق ہے وہ انجام تک پہنچا بیچ میں نہیں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا میرا عشق میرا جنون تو صرف ابھی میرا کام ہے ابھی بس شروعات کی ہے میں نے اور ابھی بہت کچھ بہت آگے تک جانا ہے حجید کرنا ہے لائف میں اچھا کس کس طرح کے رول کیے ہیں اب تک اور کس طرح کا رول کرنا چاہیں گے میں تھوڑا وومن اورینٹر لیڈنگ کچھ سبجیک جس میں تھوڑا میرا وہ پرسنل لیکن ٹرسٹ آتا ہے میں اس پہ بڑا جوڑی سی رہتی ہوں حجاب میں میں ایک فلم کیا تھا شوٹ فلم ہے ماں کے اوپر اس میں میں تھانے داننی بنی تھی پہنے کے باہر آرنے کے دنڈالے جی جی ہرکایا کو جی جی تو کیسے اندر کیا فیلنگ ساتھی وردی کو وہ ایک فیلنگ as being responsible citizen کی مطلب بہت ایک الگی وردی کی تو ایک الگی اس کی فیلنگ ہے وہ تو بیانی ہو سکتی جب میں اس کو پہنا اس میں کتنی کتنی دیٹیلز میں کیسے کیسے ان کے وہ ہوتے ہیں نوبلز لگیں گے کہاں کہاں پہ بہت چھوٹی چھوٹی چیز کا دیٹیلنگ میں خیال رکھا جاتا ہے اچھا جیسے ایک بڑا سوال آتا ہے سماج کی طرف سے اور سماج یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا بولٹ سین ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلمیں لوگوں کو خراب کر رہی ہیں اور برباد کرے دے رہی ہیں اور خراب کرے دے رہی ہیں نوجوان برباد تو کسی بڑے کے ساتھ آپ خرپے دیکھ نہیں سکتے اگر اس کو شورٹ میں کہنا چاہیں تو یہ کہ سکتے ہیں کہ جیسا سماج ہوتا ہے وہ ایسے ہی فلم ہوتی ہے بلکل بلکل فلمیں نکلتی بھی سٹوری بھی نکلتی عام روز مرا کی زندگی سے نکلتی ہیں جو سماج دیکھنا چاہی رہا ہے اسی پر فلمیں بنتی ہیں اسی سمسیاں کو لے کے فلم بنائی جاتی بلکل سٹوری کا بیز پتلا بھی وہی سے سٹرکچر بھی وہی سٹوری آپ کا فیورٹ ڈیریکٹر کون جس کے ساتھ آپ کرنا چاہیں اب بھی تو میں کیا ہے وان آف مائے ڈیریکٹر فیورٹ میں سے امتیار سر تھے اور ان کے ساتھ کام کردی he's a very cool guy میرا ایک مطلب ایک وش تھی کہ مطلب اب چانس ملے تو ان کے ساتھ کام کروں گی بوم بھی تو نہیں ہو پائے اب جانا میں زیادہ ایک دورن میں ہی کرا پنجاب میں مجھے رہ کے بہت موقع ملا کہ میں انتیاز رو بارو کے پوری دعا ہے پوری ٹیم کے آپ کے ساتھ کہ آپ جلدی والی اوٹ جائیں لیکن اس وعدے کے ساتھ ہم لوگوں کو بھولیں گی نہیں نہیں ایک دن آکاش میں ستارہ بن کے چمکے جی 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 شاد راہی جی سے مجھے ایک بہت بہت پیار عزت سمان ملا ہے رو بارو فانڈیشن سے مجھے اور بہت ہی اچھا کام کر دی ہے ارگنائزیشن ہومن اورینٹر کو بہت ہی آگے پریڑٹ کر دی انسپائر کرنی ہے تو چلی ہم آپ رو بارو قرار رہتے ہیں من پریت کورجی سے جو کی چنٹیگر سے تشریف لائیں پنجابی فیلم ریسی سے آپ کا تعلق ہے بہت کچھ سنا اور جانا ان کے بارے میں اور خدا سے دعا یہ ہے کہ ایک دن یہ والی ورد میں کام کریں اور آکاش مہتصداروں کی طرح چلگے بہت جانے آمین شکریہ